بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو زیادہ لابدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی جکس واری میرپر کے یوٹیب چینل کے اوپر آپ کو خوشمدید آج کا میرا لیسن پی ایچ پی کے بارے میں ہے پی ایچ پی آئی پر ٹیکس پری پروسیسر ایک لینگویج ہے جو ویب دیزننگ کے والے سے بہت امپورٹن لینگویج ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ یود دونے والی لینگویج ہے اور بہت زیادہ جو آل اور دا ورڈ ویب جویل پر ہیں اس کو یود کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر 30% ویب سائیڈنگ ویب سائیڈ جو ہیں ان کے اندر اس کا شیر ہے تو چلتے کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پی ایچ پی دنیا کے لیسن ہے شاٹلی وہ ایری کالم اور ایری چنگ کے بارے میں ہے ایری کالم کیا ہے پہلے ہم ایری کالم کو دیکھتے ہیں پھر ایری چنگ کو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک ملٹی ڈائمننشنل ایری ہے ایک ایری ہے اس کے اندر مزید ایری ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرسٹ نیم کے اندر اس تمام ایریز کے اندر جو فرسٹ نیم ہے اس کی ویلیو ہم لے لیں الادہ سے ایک ایری بنا لیں اس کا تو اس کے لیے ہم ایک فنکشن ہے ایری کالم یوز کریں گے تو ایری کالم یوز کرنے سے ہمارا جو فرسٹ نیم یا پھر لاسٹ نیم اس کی ویلیو پھر آئی ڈی بھی اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہے تو جب ہم یہ یوز کریں گے ایری کالم کو تو ہمارا یہ رزلٹ ہوگا جیسے ایری بنا ہے اس میں ہر فرسٹ کالم کا نام یہاں پہ آ گیا تو اس طرح ہم اس ایری کالم کی مدد سے ملٹی ڈیم نیشنل ایری کے اندر سے مختص فیلیو کو ہم سرچ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک الادہ ہمارے پاس ایری بنا لے گا ابھی چلتے ہیں ٹیکس ایڈیٹر کے اوپر یہاں پہ یہ میں نے لگا دیا ہے تو یہاں پہ نیچے ہم لکھتے ہیں جیسے ایری ایری کالم سی او ایل یو ایم این کالم اس کے اندر دو پیرامیٹر ہوں گے ایک تو وہ ویریبل جس کے اندر سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ٹرول سی کر کے میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اور کاما اور دوسرا جو ہمارا پیرامیٹر ہوگا وہ کیا ہوگا یہ فرسٹ نیم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم کپی کر کے یہاں پہ کوٹس کے اندر پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ سیمکول لگا دیں گے اچھا اس کو ہم ایک نیو ایری میں زہر پریزنٹ کریں گے کہ ایک نیو ایری بنے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر نیو ایری بنانا پڑے گا ایری بن گیا یہاں پر ابھی یہ ہمارا ہوگا ہے کمپلیٹ اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں پر زہر ہے آپ کو بتا ہے اس کو پرنٹ آر کو فنکشن ہمیں یوز کرنا ہے پی آر اینٹی پرنٹ اور پرنٹ آر کے اندر ہمارے پاس یہ نیو ایری آ جائے گا کہ ایک نیو ایری کے اندر ہمیں ساری ویلیو پرنٹ کر کے دو ٹھیک ہوگا جی تو فار میٹنگ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائی کو ای سی ایک چو ایک کو یہاں پہ ہم یوز کریں گے پی آر ای پری کا ٹیک اور اس پری کی ٹیک کو ہم کلوز بھی کریں گے وہاں پہ اس پری کو کلوز کریں گے تو اس کو بھی ہم سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ابھی چلتے ہیں بروزر کے اوپر تو یہاں پہ انہیں ریفریش کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ریزلٹ انہیں دیکھیں فرسٹ میں آسف ہے سیکنڈ کلم میں زید ہے اور تھرڈ میں نمان ہے اگر اس کی جگہ ہم یہاں پہ لاسٹ کلم کو ایڈ کر دیں یہ لاسٹ کلم تو پھر کیا ہوگا کنٹرول وی تو یہاں پہ ابھی دیکھیں لاسٹ کلم کے نام آگے خان رفیق اجاز یہاں پہ خان ہے یہاں رفیق ہے یہاں اجاز ہے تو یہ فرسٹ اور لاسٹ کلم کے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم تیسرا پیرامیٹر بھی دے سکتے ہیں ایک اور وہ کیا ہے وہ پیرامیٹری ہے کہ ہم اس کے اندر آئیڈی کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیکس کی جگہ آئیڈی آ جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اس آئیڈی کو کپی کر کے ڈال دیں گے کنٹرول ایس کریں گے کنٹرول ایس کریں گے کنٹرول ایس کرنے کے بعد اس کو سیو کریں گے یہاں پر تو ابھی دیکھیں یہاں اس کے پر آئیڈی بھی اور نام کے ساتھ آئیڈی آ گئی ہے تو یہ فنکشن تھا ایرے کالم کے ذریعے ہم نے جو چیزیں معلوم کی اس کا فنکشن تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی تو ابھی نیکس دیکھتے ہیں ایرے چنک کے بارے میں کہ ایرے چنک کیا کہتا ہے تو ایرے چنک جو ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹن فنکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں بھی ہوں اچھا ایرے کالم کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں ابھی ہم ایرے چنک کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ایرے چنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یہ دو سی دو دو کی جوڑے بنانا مطلب اگر ہمارے پاس یہ ایک وریبل ہے اس کے اندر ہمارے کلر ہیں تو ان کلرز کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایرے کے اندر دو دو کی جوڑے بنائے ریڈ گرین کا ایک ہو گیا بلو اورنج کا ایک ہو گیا براؤن کالا سے جوڑا بن گیا تو اس طرح ہم دو دو کے جوڑے بنا سکتے ہیں اس کے دری اور اس کے لئے ہم ٹیکس ایڈیٹر پہ چلتے ہیں یہاں پہ میں نے کارز کا ایک وریبل پنایا ہے اور وریبل کے اندر ہم نے جو ہے وہ مختلف قسم کی کمپنیوں کے نام ڈالیں تو یہاں پہ تو یہ سیم سی طرح یہ گا یہاں پہ ہم ایرے چنک لکھیں گے چی ایچ یو این کے چنک اچھا چنک کے بعد یہاں پہ پیرمیٹر ہم دیں گے ڈالر کا سین کارز کا یہ جو ہمارے ایری ہے اس کا اس کو یہاں پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کا جو اس کے اندر دو پیرمیٹر ہوتے ہیں ایک تو وہ اسی طرح دو پیرمیٹر ہوتے ہیں کارز اور پھر دوسرا پیرمیٹر اس کا ہوتا ہے کہ اس کا سائز پہلا پیرمیٹر اس کا ہو گیا میریابل اور دوسرا پیرمیٹر اس کا سائز باقی پری ٹیگ اور پرینٹ آر یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کو تو یہ کرنے کے بعد ہم اس کو سیف کریں گے اور اس کو بروزر بے جا کے ریفریش کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا اچھا اچھا جی اس کو ہم نے ریفریش کیا تو ہمارے پاس ابھی دیکھ لیں یہ ایری ہے اس کے اندر یہ دو جڑے آگے یہ ایری ٹو کے اندر دو یہ آگے ایری تری کے اندر دو یہ آگے تو اس طرح یہ دو دو کی جڑے اس نے بنا دی ہے اور اگر ہم اس کے اندر یہاں پہ تری لگ دیں اگر تب کیا ہوگا تری لگتے ہیں تو کنٹرول ایس ریفریش تو ابھی اس نے تری تری کے جڑے بنا دی ہے تو یہ اس کا فنکشن تھا کیسے جڑے بناتا ہے اب اس کے لئے ہم ایک اور چیز یوز کریں گے فار ایمپل میں اس کو اس کو کاپی کر کے نا ٹول وی کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو کمیٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ٹائپ نہ کرنا پڑے ابھی یہاں پہ میں ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے ایک ویریبل بنانا پڑے گا اور کون سا ویریبل لگی ہوئی ویریبل اے جی ایچ اور اے ڈبل آر اے وائی ایری ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یوز کریں گے نورٹر کاما ایس ای ڈی ای صد اور اس کو ہم گریٹر دن کریں گے نورٹر کاما تھرٹی فائف اور اس کے بعد کم ٹھیک تو یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد کنٹرول سی کیا اس کو ہم نے طول وی دائیں چار اور نورٹرڈہا ہیں حس放心 ہم یہاں پہ ڈال دیں گے 좹 کو کرنے میں ٢ونٹی ایک یہاں پہ ڈال دیں گے اسلام یہ کر دیں گے تھٹری اور یہاں پہ ڈال دیں گے ایک اور کوئی بندہ یہ اس کی ایج کر دیں گے ٹونٹی نائن اچھا یہ ہم نے ایک ایڈ کا ایری بنیا اور اس کے اندر ہم نے کچھ ڈال دیں گے اس کے بعد ایری چنگ کے اندر ہم نے یہاں پہ اس ایری کو اس ویریبل کو ہم نے یہاں پہ کپی کر لیا کنٹرول سی یہاں پہ کنٹرول وی اچھا جی اب بھی اگر ہم اس کو رفیش کریں تو ہمارے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے ایک منہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا ایرر ہے اچھا جی اس کے اندر کچھ ایرر آ رہا ہے لائن نمبر ایٹ اوہ سوری اس کو یہاں پہ کلوز کرنا تھا نیچے بھی کلوز ہو جاتا ہے سمیکولن آپ لکھا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ کلوز کر سکتے ہیں تو یہ اس نے بنا دیا جی نام کے ساب سے مطلب کہ ایرر ون زیرو کے یہ والا ایررہ ہو گیا اس کے اندر ڈونٹی فائیو ٹونٹی یہ آ گیا اور دوسرے ایرے کے اندر جو ہے وہ یہ آ گیا اس نے تین تین کے جوڑے بنا لیا کر ہم دو دو کریں گے یہاں پر تو تو یہ دو دو کے جوڑے بنا دے گا اس طرح ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نا کیز بھی شو کرے نا یہ ہے یعنی نام بھی شو کرے اس کے لئے ہم ویلیو کو پریزرو کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اٹمیٹک تو یہ فالس ہوتا ہے لیکن ٹرو کریں گے اٹمیٹک کیا ہوتا یہ فالس ہوتا ہے تو جب ہم ٹرو لکھیں گے تیسرا پیرمٹر ہم دیں گے ٹرو تو ٹرو مینز کہ یہاں پہ آئی ڈی بھی آ جائیں گی نام کے ساتھ نام بھی آ جائیں اٹ بھی آ جائیں تو یہ اس کا فنکشن تھا اور مجھ امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھائی ہوں گی اگر آپ کو ہمارا یہ ٹوٹوریل یہ لیسن یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئکان پر لازمیں کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹوٹوریل میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ اب کا حمینہ سرو اللہ حافظ